السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچئے اب حدیث سنیے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب تسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ حلاق ہو جیے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا حلاق ہو جیے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین جب میں تسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا حلاق ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پائے بڑاپے کو پانے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں تو میں نے کہا آمین کیسے زبردست حدیث ہے اس لیے دیکھئے حضور کے دعا سے بچنے کا احتمام کیجئے سب سے پہلے درجہ شریف پڑھ لیجئے پڑھئے میرے ساتھ جزاللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو چلو یہ تو بچ گئے بددعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجھر جبریل کی اور حضور کے بددعا سے یہ بچ گئے دوسرا ماں باپ کے لئے دعا کر لیجئے اللہم مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات اس میں تو خالی مسلمانوں کے لئے دعا ہوئی جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی ماں باپ کے لئے دعا اس میں نہیں ہوئی دوسری دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے ماں باپ کے لئے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کوئی اٹین چیزیں میں نے پڑھوئی دروش شریف اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا وہ دعا اور ماں باپ کے لئے دعا اب جو ہے ماں باپ کی خدمت کا احتمام کیجئے اور رمضان المبارک کے مہینے کے قدر کیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملے اور ہم ہماری مغفرت میں کرا سکیں اے اللہ ہمیں وہ محروم انسان مت بنانا کہ تیری رحمتیں ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہو اور ہم غفلت میں رات اور دن گزار رہے ہو اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہو دعاوں کے لئے خطوط میں لکھاؤ یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہنیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاوں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور آزیت کے ساتھ ہمارے اور ان سب کی جائز ورادو کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ ایمان حاکم نے نقل کی ہے اور بحقیمی بھی ہیں اور کئی دوسری تحدیث کی کتابوں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم